لیکن یہاں جو ہے وعدے نہیں تو برعکس اس کی مذہب کا جوہر ایمان اور ایمان کی مذہب کا جوہر فیت اور فیت کی بنیادی ہے کی مثالی ہے کہ بے منت عقل یعنی عقل کی مذہب کے بغیر جو ہے وہ ایک ایسا پرندہ ہے یہاں پرندہ جس اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی شاہر نے گریڈ مستک پوئٹ آف اسلام یعنی ریزن کا ہے اور جو انسان کے دل زندہ سے اس کی مخفی دولت چھین لیتا ہے تو جو ریزن ہے وہ عقل نہیں ہے ریزن صرف عقل الشیطانی ریزن ہے ورنہ عقل رحمانی تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کافروں کے بارے میں قرآن میں منافقین اور کافروں کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے یعنی اگر عقل استعمال کرتے تو اللہ کی نعمت کو کیسے جھٹھلاتے اور اللہ کی آیات کو کیسے جھٹھلاتے تو مطلب اس اقل کو آپ ریزن کیسے کہہ سکتے ریزن جو عقل ہے وہ عقل شیطانی ہے مطلب یہ ہے کہ کلکولیٹیو ریشنیلٹی اور اقل شیطانی بوجہ احساس شیطانی پر اس کی بنیاد ہو جیسے مطلب یہ ہے کہ لوتھر کیا یعنی لوتھر اور یہ مطلب جس کا وہ فیت کہتے ہیں اور وہ اس کو ریولیشن ہو رہے تھا وہ شیطان ہی اس کو وہی کر رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو وہی تو کچھ ہوئی ہے یعنی کوئی ڈیکار کو بھی وہی ہوئی ہے لیکن وہ ساری شیطان کی طرف سے اور یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ رحمانی انصر تھا تو وہ شیطانی انصر اس میں غالب ہیں تو یہ علام اقبال کو واضح کرنا چاہیے تھے جنسان سے اس کی مقفی دولت چھین لیتی ایک پرند کی طرح اپنے بینشان راستہ دیکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت ملعومی بھی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اقل ایک حد تک آپ کو لے جاتی ہے اس کے بعد جس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ سہرہ میں جو ہے اس کی جو ہے حضرت ملعومی کہ یہاں جو ہے اس کی زیادہ وضاحت ہے زیادہ دانشمند آثار کلم یعنی دانشمند یعنی فلسفی وغیرہ یہ دوسروں کے افکار اور اپنے افکار کے پیچھے چلتے ہیں لیکن زیادہ صوفی چیست لیکن مومن کی زیاد کیا ہے آثار کلم مومن کی جو زیاد ہے اس کی جو مطا ہے وہ آثار کلم یعنی فسول پاک کی اتباہ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمچو سیادے سوئے اشکار شد تو مومن کی مثال اس شکاری کی طرح جو ہے جو اپنے شکار کے پیچھے چلا ہے گام اے آہود دید تو اس نے حرن کے قدم دیکھے وہ برآثار شد اس کے یعنی جو نشاناتیں ان کی خوج میں لگیا اور ان کی نشانات جو ہے اس کو اس طرح فدایت کریں گے کہ ہرن کہاں گیا اس کی رہنمائی کر رہا ہے تو یہ بلکل ٹھیک لیکن وہ جو آثار کلم ہیں وہ ایک حد تک ہی رہنمائی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو آثار کلم ہیں وہ یا تم مٹ جاتے ہیں یا دندلے ہو جاتے ہیں یا دوسرے آثار سے مل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے چند گاہش گامی آہو درخورست تو کچھ دور تک تو جو اس کا اس کے قدم ہیں ہرن کے اس کے جو آثار ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بعد ازام خود نافِ آہو رہ براز اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہ قدموں کے آپ کو ضرورت نہیں رہتے کیونکہ خود آپ کی جو اس کی ناف ہے جو اس کی ہرن کی جو ہے بو اور خوشبو ہے وہی آپ کی رہنمائی بن جاتی تو ایمان کی مثال بھی اسی طرح ہے مطلب یہ عقل ایک حد تک آپ کو لے جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ایمان لیکن یہ عقل جو ہے بغیر جو ہے اس جگہ تک نہیں پہنچیں گے جب آپ نافِ جو آہو کی جو خوشبو ہے اس کو خود سنگ سکیں اور وہ آپ کی ہدایت کریں تو اسی طرح مطلب ایمان کی ہدایت تک پہنچنے کے لئے عقل ایمانی اور بصیرت اور علم کی ضرورت ہے اس کے بعد جبکہ مطلب یہ ہے کہ فیت اور ریزن وہ ایک ڈائکاٹومی ہے فیت ریزن عقل ہے تو فیت نہیں ہے فیت ہے تو عقل نہیں اور جن میدان میں فیت کام کرے گا آپ لون من یہ مطلب یہ ہے کہ بلکل شیطانی تحزیب کی بنیاد ہے یہ طریقہ اس کے اسلام کیتا سابر الدین وغیتا سے کوئی تعالیٰ نہیں کافی لمبا ہو گئے اس پر رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی بار اس کو دیکھیں انشاءاللہ اسلام علیکم